اسلام علیکم جی میرا نام سوہل ابباس ہے اور میں آپ سے لرنمیت سوہل افیشل کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں جی ہم فلرٹس کے اوپر پڑھ رہے ہیں ہم نے فلرٹس کے اوپر پہلے تین ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں اور سب سے پہلے اس میں ہم نے انٹرڈکشن کیا تھا فلرٹس کا فلرٹس کیا ہوتے ہیں کیسے آتے ہیں ان کی ہسٹری ہم نے دیکھی تھی اس کے علاوہ پھر ہم نے جو دوسرہ لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے کازیس سٹارٹ کی دو اور تین لیکچرز دو تھے وہ ہم نے کازیس کے اوپر کیے اور ہم آج سے اپنے امپیکس آف فلرٹس کو دیکھیں گے تو اگر فوری جامپل آپ نے پہلے وہ نہیں دیکھے تو آپ لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اسے سبسکائب بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو فردر انشاءاللہ اسی طرح مفید ویڈیوز آپ کو پروائیڈ کرتا رہے گا تو چلتے ہیں جی اپنے امپیکس کے اوپر تو سب سے بڑا جو اس ٹائم امپیکٹ ہے فور دیز فلرٹس تو پاکستان وہ ہے جی فورڈ شارٹیج اس کا اور یہ تین میجر ایریاز میں ہمیں جو فورڈ ہے وہ اس کی جی شارٹیج ہو سکتی ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ایگری کلچر ہے جی سی ایم سندھ صاحب نے ابھی ان کے جو ایڈوائزر ہیں منظور وسان صاحب انہوں نے ڈان کو بتایا تھا کہ اس پار جو رینز ہیں ان کی وجہ سے ہماری کورٹن رائز ڈیٹ کروپس جو ہیں ان کو کافی نقصان ہوئے چلی کو بھی کافی نقصان ہوئے اور اگر دیکھا جائے تو ہم نے لاس ٹائم شیلی کو ہم نے رائز کو ایکسپورٹ بھی کیا تھا مطلب کہ ہماری اس بار ایکسپورٹ کے اوپر بھی کافی ایمپیکٹ پڑھنے والا ہے اسی طرح ہماری جو گندم ہے رائز ہے پلسز ہیں ٹومیٹو پروڈیکشن وہ بھی ڈیمج ہوئی ہے تو فورڈ این سیکیورٹی آلیڈی تھی کیونکہ یوکرین رشیا یوکرین وار کے وجہ سے 29% آف دے ورلڈ جو فیٹ کی پروڈیکشن ہے وہ رشیا یوکرین کر دے تھے اور وہ جنگ کی وجہ سے وہ تو ہارویسٹ ہو نہیں سکی تو آلیڈی دنیا جو ہے وہ ایک فوڈ کرائیسس کا شکار ہے اور فردر اب یہ جو ہمارے اوپر یہ ایک فلٹ کا جو ایک پمپ گرا ہوئے تو اس کی وجہ سے ہماری جو ایمپورٹ بھی لائے وہ اور زیادہ بڑے گا مطلب کہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا وہ بھی بڑے گا پہلے ہی ہم دوہ دار فائننشل ایرے ٹونٹی 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 ون میں 9.5 بلین ڈالر کی ایگریکلچر کی پروڈیکس کو ایمپورٹ کر چکے ہیں مطلب کہ ہمارے لیے اور زیادہ نقصان دے ثابت ہوگا دوسری جو چیز ہے جی وہ میٹ کی ہے جی اگر فوری نام پر آپ یہاں پر یہ دیکھیں نیشنل ڈیزارسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کے کورٹ ہے جی انہوں نے کہا ہے کہ جون چودہ سے لے کر اگست اٹھائیس تک جو انہوں نے ڈیٹا ریسیو کی ہے اس کے مطابق سات لاکھ ستائیس ہزار ایک سو چوالیس کیٹل جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے مطلب کہ وہ ہمارے مر چکے ہیں یہ اب یہ جو اتنی اماؤنٹ ہے یہ ہمارا ایک نقصان ہوا ہے اور یہ فردر یہ ابھی تو فیل نہیں ہو رہا لیکن بلکہ ابھی بھی فیل ہو رہا ہے اور with the passage of time اس کی جو سیورٹی ہوگی اس کے ہمارے commodity bills میں نظر آئے گی مطلب کہ جب ہم کوئی چیز خریدنے جائیں گے اور جب ہم وہاں پر ان کا rate سنیں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جو crisis ہیں وہ کس طرح ہو رہے ہیں اسی طرح ہمارے جو dairy کا product ہے اس کے اندر بھی کافی ایک نقصان ہمیں دیکھنے کو ملے گا پہلے بھی ہماری جو lumpy skin کی وجہ سے ہماری ایک disease آئی ہو تھی پاکستان کے اندر اس کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان ہوا ہنڈر آف تاؤزن آف جو کیٹلز تھے وہ مچ چکے تھے اور اب رہی صحیح جو قصر تھی وہ اس flood نہیں کر دی similarly ہمیں economy کا کافی loss ہوگا یہ ایک estimate ہے مفتا استمائل صاحب نے دیا ہے کہ ہمیں 10 billion dollar کا almost نقصان جو range ہیں ان کی وجہ سے اور floods کی وجہ سے ہمیں ہوگا اور اس کے علاوہ یہ almost direct result جو ہمیں نقصان ہونا ہے اگر آپ indirect دیکھیں تو آپ کا جو infrastructure کا issue ہے اس کے علاوہ آپ کی جو آج کر trade رکی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کی جو یہ اب import wheels بڑھیں گے مطلب کہ multiple چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوگا اور پاکستان پہلے ہی ایک بہت ہی reeling economy ہے ہم ووپنگ economy ہیں ہم پہلے ہی لے دے کے بہت مانگ کے کبھی ادھر سے کبھی ادھر کے ہم گزارہ کر رہے تھے اور یہ ایک جو ایڈیشنل برڈن ہے یہ ایک بہت tough time دے گا ہمیں UNESCAP کی جی ایک report ہے United Nation Economic and Social Commission for Asia and Pacific اس کے مطابق پاکستان could lose more than 9% of its annual GDP due to climate change اور ایک اور report تھی اس کے مطابق پاکستان ہر سال 3.5 billion ڈالر کا جو نقصان ہے وہ بیئر کرتا ہے due to climate change اس کے علاوہ میں جو infrastructure structure کا loss ہوا ہے وہ الگ ہے شیری رحمان صاحب جو کہ ہماری climate minister ہیں federal climate minister ان کے مطابق one third of Pakistan is underwater right now which has exceeded every boundary every norm we have ever seen in the past اور literally مطلب کہ یہ جو اگر آپ خود بھی جو آج کل range ہو رہی ہیں جس طرح ہو رہی ہیں اور ان کی جو frequency اگر آپ اس کا analysis کریں تو ہم نے ابھی اپنی لائف کے اندر کبھی اتنی تیز range نہیں دیکھی ٹھیک ہے اور similarly اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمیں damage ہوئے ہیں 2010 کے اندر جو ہمیں floods آئے تھے اس کے وجہ سے 20 million people کو migration کرنی پڑی تھی اور وہ affect ہوئے تھے لیکن اب 33 million ہو چکے ہیں اور یہ ایک رفلی سا آئیڈیا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم 3000 km کا road network ہمارا destroy ہو چک ہے 4,95,000 homes اس کے علاوہ 130 bridges اور یہ یہ تو ڈی ایم اے کی ریپورٹ ہے جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے اور جو ابھی تک ہو رہا ہے اور فردہ جو ہونے اس کے بارے میں ہم بھی ہم اس میں ابھی نہیں ہے ایڈ کیام نہیں اس کے علاوہ human migration 33 million people یہ سارٹنگ سے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں 1100 سے زیادہ لوگ کی ڈیتھ ہو چکی ہے ایک اشاریہ چار ملین تھے children at risk of homelessness in 2020 ٹھیک ہے اور 2010 کے اندر جو تھے اس میں 2000 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی اب 1100 پلس کی ہو چکی ہے hopefully یہ کل کی نیوز ہے almost یہ 1200 کے roundabout پہنچنے والے ہیں almost اگر دیکھا جائے تو economy کا ایک اور بڑا مسئلہ جو ہم آج کل فیس بھی کر رہے ہیں وہ انفلیشن ہے پاکستان کی جو bureau of statistics کی report تھی اگست کے اندر جو انہوں نے بتائی کہ پاکستان اس وقت 27.26 انفلیشن ریٹ ہے یہ پاکستان کا لیکن سٹیو ہونگ کے یہ ورلڈ رینونڈ ایکانومیسٹ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو یہ پاکستان bureau of statistics ہے ان کے جو یہ ڈیٹا ہے وہ فیک ہے انفیکٹس جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 42% پر یہ رہے ہیں مطلب کہ ہم اس ٹائم جس فیس سے گزر رہے ہیں اور ابھی ہماری ایکانومی یہ ڈیل ہوئی ہے اس کے اوپر بھی انچہ اللہ ہم ویڈیو بنائیں گے اس کے بعد ہماری ایکانومی کو کوئی تھوڑی سی سسٹینیبیلٹی ملی ہے اور لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح ہمیں اس میں نقصان ہو رہا ہے اگر آپ امپورٹس کا دیکھیں اگر آپ اپنی اکانومی کا دیکھیں فلٹس کی وجہ سے تو یہ انفلیشن ابھی آنے والے جو ٹائم ہے اس کے اندر اور بڑھے گی سیمیلرلی پاکستان کو آلیڈی انرجی کرائیسس کا کافی ایک ایشو چل رہا ہے پاکستان کے اندر شارٹ فال بہت زیادہ ہے اور فلٹس کی وجہ سے جو فردر انفلیشن سٹرکچر کو لاؤس ہوئے اس کے وجہ سے فردر شارٹ فال جو ہے وہ بڑھے گا بلوچستان کے اندر ایک ریپورٹ آئی تھی اس کے اندر 600 میگا وارٹ کا شارٹ فال آیا ہے کیونکہ جو فلٹس کی وجہ سے بلوچستان کے اندر کچھ پائپ لائنس اور کچھ ان کا جو انفلیشن سٹرکچر تھا اس کا تباہ ہوا تھا سیمیلرلی یہ اگر آپ اس کو ایک پر گو تھو کر لیجے گا یہ پروینس وائز ڈیٹا ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح جو فلٹس آئے ہیں اور کون کون سے ایریاز اور کتنا کتنا یہ کچھ تھوڑے بہت فیکٹس ہیں کہ کتنا کتنا ایریاز جو ہے وہ امپیکٹ ہوا ہے اس کا ٹھیک ہے جی آج یہی تک ہی انشاءاللہ نیکس ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اس وقت کیا کیا کر رہا ہے اور اسے اس کے بعد پھر ہم جو ہماری اگلی ویڈیو گئی اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ہم مختلف قسم کے موڈل جرمن موڈل نیدرلینڈز کا موڈل اور مختلف قسم کے موڈل دیکھیں گے اور فردر ایٹ تین ہمیں کنکلوڈ کریں گے تو آج تک آج کے لیے اتنا ہی جی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو آپ اسے شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ اسے لائک کریں اور فردر تھوڑا اگر اس میں کوئی امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو آپ کے جو فیڈبیک ہیں ان کو اپریشیئر کیا جائے گا آپ ہمیں فیڈبیک دیں تاکہ ہم فردر اس کو اچھا بنا سکیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں جی اللہ حافظ اسلام علیکم